بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین آپ میں سے جن جن احباب کا ایچ بیل کے اندر اکاؤنٹ ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر یا کہیں بھی ڈسکس نہیں ہو رہی ہیں لیکن ایچ بیل کے کسٹمرز کے لیے جو کہ ایچ بیل کے اکاؤنٹ ہولٹر ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہیں اور پریشان کن بھی ہیں آپ نے شاید سنا ہے یا نہیں سنا ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے کوئی دس دنوں کے اندر ایچ بیل کے دو لاکھ پلس اکاؤنٹس کو بلاک کیا جا چکا ہے دو لاکھ اکاؤنٹس کو بلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بلکل ان کا کوئی ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے اگر آپ ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں فار ایزیمبل جیسے کہ میرا اکاؤنٹ بلاک ہوا ہے میرے دو اکاؤنٹیں اس میں ایک اکاؤنٹ بلاک ہو چکا ہے تو جب میں ہیلپ لائن پہ کال کرتا ہوں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کا ایک ہی اکاؤنٹ ہے دوسرا آپ کا کوئی اکاؤنٹ تھا ہی نہیں برانچ میں جاتے ہیں تو برانچ والے کہتے ہیں کہ آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں ہیلپ لائن والے کہتے ہیں برانچ میں جائیں تو یہ میرے ساتھ نہیں ہوا ہے یہ میری برانچ کے اندر بہت سارے جس برانچ میں میرا اکاؤنٹ ہے وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے میں اب اس لیے تھوڑا سا پرسکون ہوں کیونکہ میرے اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے نہیں پڑے ہوئے تھے اور میں نے پچھلے دو ماہ سے اس اکاؤنٹ کو یوز کرنا بھی چھوڑ دیا ہے لیکن وہ بہت سارے لوگ ہیں کوئی اور بھی جن کے کافی سارے پیسے پھسے ہوئے ہیں اور برانچ والے یہی کہہ رہے ہیں کہ آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا پرسو ہو جائے گا مطلب اس چیز کو بھی ایک ہفتہ گزر چکا ہے اب اس چیز کو جب میں نے فردر انویسٹی گیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ہماری برانچ میں نہیں اورال پاکستان کے اندر تقریباً دو لاکھ سے زائد اکاؤنٹ کو بلاک کیا گیا ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ایچ بیل نے کسی بھی کسٹمر کو آگاہ نہیں کیا کہ ہم اس ریزن کی ویسے بند کر رہے ہیں یا آپ کا اکاؤنٹ بند ہو چکا یعنی کہ کچھ بھی نہیں بتایا گیا تو یہی چیز سب سے زیادہ پریشان کن کن ہے اب اس حوالے سے بینک سے پوچھا جائے یا برانچ والوں سے پوچھا جائے تو کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اکاؤنٹ کو کیوں بند کیا گیا ہے اب فار ایک زیمپل کے بینک نے کسی بھی ریزن کی ویسے بند کیا ہو ایسے بند کرنا بنتا نہیں کیونکہ لوگ اپنی روز مرا ضروریات اب بینکوں سے پوری کر رہے ہیں کیونکہ اب آن لائن سسٹم آج چکا ہے تو لوگ ڈیلی بیسس پر اپنے پیسے نکلواتے ہیں تو کسی کا اکاؤنٹ اگر دس دن کے لیے بند کر دیا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہے اور یوزلی اگر یہ بینک ایش بی ایلو جو کے سب سے زیادہ سیکیور اور سب سے زیادہ بڑا بینک مانا جاتا ہے پاکستان کا اگر اس کا یہ حال ہوگا تو پھر باقی بینکس کا پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں اب جو میری دو تین لوگوں سے بات جن کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے جو کہ برانچ گئے ہیں ان کے بقول جو اکاؤنٹ پرانے تھے جن کی کی وائی سی نہیں ہوتی بائیو میٹرک نہیں ہوئی ہوتی ان کو دوبارہ بلائی جا رہا ہے ان کسیمرز کو تاکہ وہ برانچ میں آئیں اور آ کے جہ وہ اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کروائیں کچھ ڈاکومنٹس پر سائن کروائی جاتا ہے بائیو میٹرک کروائی جاتی ہے اب اس اب اکاؤنٹ بند ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برانچ آپ کو کال کرے گی جی آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جا رہا ہے تو آئیں اگر آپ اس اکاؤنٹ کو اون کرتے ہیں تو ایکٹیویٹ کروائنے کے لیے کچھ ڈاکومنٹس پر سائن کریں اور بائیو میٹرک دیے تو ہم آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر دیں گے یہ ایسے ہی ہے جیسے جیسے کسی کو پتا چلتا جا رہا ہے کہ جی میرا اکاؤنٹ ایچ بیل میں تھا وہ بند ہو چکا ہے تو اب مجھے اکٹیو کروانے کے لیے وہاں پہ جانا پڑے گا لیکن پریشان کن بات یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹری ہیں جو کہ نہیں آ سکتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا یہ ایک بہت زیادہ بہت بڑا کویسٹن مارک ہے اور سپیشلی ایچ بیل کی کریٹیویٹی کے اوپر بہت بڑا سوال ہے کہ ایچ بیل یہ کر کیا رہا ہے کسٹمرز کا رقصان ہے یہ بہت زیادہ اور آگے ہی لوگ جو صورتحالہ ملک کی چال رہی ہے لوگ بینکوں پر یقین نہیں کر رہے ہیں تو اگر ایسے کام ہوگے تو جو تھوڑا بہت بچہ ہے یقین وہ بھی نہیں دے گا اگر آپ کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا ویسے ایچ بیل کی جو آن لین فسیلٹیز ہے اس حوالے سے یہ انتہائی پتھائٹک ہے اس کی سروزز بہت ہی کسٹمرز کے حوالے سے بہت ہی بوری ہیں یہ تو میں بھی مانتا ہوں اور سب بھی مانتے ہیں کہ ایچ بیل کا کسٹمر کے حوالے سے بہت بڑا ٹریک ریکارڈ ہے لیکن یہ جو اب ہو رہا ہے یہ واقعی نان ایکسیپٹیبل ہے اور خاص کر کچھ لوگ کی جمع پنجی پڑی ہوتی ہے اور جن لوگ کو امرجنسی ضرورت پڑ جائے تو وہ پھر کہاں جائیں نہ تو ایچ بیل کے جانب سے کوئی پراپر کوئی سوال جواب ہو رہا ہے نہ کوئی وہ بتا رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے کیا ہو گا ان کا بہت بڑا سوال ہے اگر آپ بھی کسی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو نجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی سٹوری ضرور بتائیے گا تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ پہنچے